بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام رات کے وقت منگ پھلی کھانے سے کھانسی کی پرابلم ہو سکتی ہے تکیہ کے بغیر سو جاؤ کمر کا درد ختم ہو جائے گا نمک سے برپور گزائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پنچاتی ہیں نید کے دوران انسانی بدن کو جزوی فالج ہوتا ہے تاں کہ خود کو نقصان دے کام سے روکا جا سکے چاند گزائیں جو بڑاپے کو روکتی ہیں انار کا جوس پینا زیتون کا تیر استعمال کرنا سبت چائے پینا اور مچھلی کھانا ادرک ارس ایک کھانے کا چمس صبح نہار مو پی جاؤ پیٹ کم ہو جائے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی گاجر کے رس کو چہرے پر روزانہ لگانے سے چہرہ پوڑونک اور صاف ہو جاتا ہے زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ دو کیلے کھاؤ آپ کا وزن بڑھنے لگے گا صبح ناشتے میں ایک کیلہ کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے کھانے کے بعد برطن کو اچھی طرح صاف کرنے سے رزق میں بے پناہ برکت ہوتے ہیں ایک انار کھا لینے سے تقریباً چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے ایسے مرد جو شادی کے لیے مناسب نہیں ہیں غیر ذمہ دار جن میں قوت برداشت نہ ہو اور کم سن کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ انگلیش میں ایک سے گنتی شروع کرتے ہیں تو آپ چاہے ملین تک چلے جائیں آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ انسانی چہرہ غصے میں اس لیے لال ہو جاتا ہے کیونکہ غصے کے دوران دل تیزی سے دڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے ہمیشہ اچھا کھانا کھائیں اکثر لوگ ڈپریشن کی وجہ سے اچھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس سے چہرہ مرجا جاتا ہے اور طبیعت خراب نظر آنے لگتی ہے متوازن کھانا وغیرہ کھانا بہت ضروری ہے آپ کا دل کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تب بھی متوازن غزہ لینا ضروری ہے تازہ سبزیاں اور پھال استعمال کریں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اپنی شوگر اور وزن وغیرہ مت بڑھنے دیں نمک اور چکنائی کا ہمیشہ کم استعمال کریں مسلسل ایک جگہ بیٹھے رہنے سے گریز کریں زیتون کا تیل مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے اس کو سالن کے طور پر استعمال کریں اور سر پر بھی لگائیں جب بھی چہرہ دویں تو صاف کرنے کے لیے کپڑے وغیرہ کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے جن لوگوں کو قبض کی پرابلم رہتی ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں فوری قبض کا خاتمہ ہو جائے گا بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانا ہے تو رات کو سونے سے قبل ایک گلاس دودھ میں چند کترے روگن بادام کے ڈال کر پی جاؤ روزانہ معمول بنا لیں کچھ دنوں میں بال سفید ہونہ رک جائیں گے آنکھوں میں دانا نکل آئے تو ماش کی ڈال کا استعمال کریں افاقہ ہوگا زیادہ جوائن بھی استعمال مت کریں اس کا زیادہ استعمال جگر کے لیے نقصان دے ہے حلدی آنکھوں کی بنائی تیز کرتی ہے جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی بڑے نہیں ہوتے جن کے کاروباریاں گریلو حالات خراب ہوں وہ لوگ یا خبیرو کسرت سے پڑا کریں انشاءاللہ چند دن میں بہتری آ جائے گی انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیب برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا اگر سردی کی وجہ سے جلد خوشک ہو جائے تو ایک کنڈے کی زردی میں زیتون کا تیل شامل کر کے چہرے پر لگائیں دس منٹ کے بعد چہرہ دو لیں اور چہرہ اچھے سابند سے دویں جلد خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائے گی ہریٹ کا مربع کاؤ اکل بڑھ جائے گی سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے تازہ یوں خوشکنجیر کھانے سے بواسیر اور گھنٹیا کے بیماری ختم ہو جاتی ہے دہی کھو میدہ طاقتور ہو جاتا ہے اور دل مضبوط ہو جاتا ہے جو لوگ زیادہ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں سردی کے موسم میں ایلو ویرہ جیل چہرے اور ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مساج کرو زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں پشاپ کی جلن ہو یا پشاپ رک رکر آتا ہو خالص دودھ لیں ایک پاؤ اس میں چار کطرے کلونجی کا تیل اور ایک چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلاؤ دو خوراک میں ہی فرق واضح ہو جائے گا ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں جب آپ غصے میں ہو تب کسی کو کوئی جواب نہ دیں اگر آپ خوش ہوں تو کسی سے کوئی وعدہ بھی مت کریں اور جب اداس ہوں تو کوئی فیصلہ نہ کریں جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کانے سے فالج سے بچے رہیں گے شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں حلدی کا استعمال بے حد مفید ہے بینگن کھانا امراض جگر میں بہت مفید ہے حلدی کی تصیر گرم ہوتی ہے یہ مہواری کو بقاعدہ بنانے کے ساتھ درد بھی کم کر دیتی ہے ہنڈے میں ویٹامن سی کے علاوہ بھی تمام ویٹامن موجود ہوتے ہیں اگر نید نہ آنے کا مسئلہ ہو تو لا الہ الا اللہ بارہ مردبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ نید آ جائے گی سائیکل چلانے سے چربی پگلتی ہے بلیاں پالنے سے فارج کا خطرہ اور دل کا دورہ ایک تہائی کام ہو جاتا ہے کلونجی اور کالا نمک آدھا حصہ ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے ہر مہینے کے بعد تین تین کترے اصلی بادام روگن کے نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال دو کان بہرے ہونے سے محفوظ رہتے ہیں گھر میں سفید مرگا رکھ لینے سے جادو ان گروں کے قریب نہیں آتا شہد کو پیاز گاجر اور انڈے کے ساتھ کھانے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے صبح اٹھ کر نہانے والے انسان کو کبھی بھی بدن کی خارش کا پرابلم نہیں ہوتا اگر آپ کو بار بار پشاب آنے کا مسئلہ ہو تو تھوڑی سی دار چینی چبا لیا کریں ایک لیمو لے کر اس کے دو ٹکرے کر لیں اس کو اپنی انگلیوں کی سیاہ جلد پر اور جوڑوں پر دس منٹ تک مساج کریں اور بعد میں ہاتھوں کو اچھے سابون سے دھو لیں آپ کے ہاتھوں پر واضح فرق آ جائے گا سردی لگنے کی پرابلم ہو تو ایک چمچ حلدی کا دودھ میں ڈال کر پی جاؤ اس سے بدن کے داغ دبے بھی ختم ہوتے ہیں اور رنگ سرخ ہوتا ہے ڈیلے بدن کو چوست کرنے کے لیے انجیر کھایا کریں کوئی بھی دال پکانی ہو تو ان باتوں کا خیال رکھیں سٹیل والے چمچ کو دال میں استعمال نہ کریں نیم گرم پانی سے پہلے دال دویں اور لکڑی کا چمچ استعمال کریں اگر انڈا اُبالتے وقت ٹوٹ جاتا ہے اور خدشہ ہو کہ سفیدی باہر نکل آئے گی تو تھوڑا سا سرکہ پانی کے اندر ڈال دیں اور انڈے کو اُبلنے دیں اس طرح انڈے کی سفیدی باہر نہیں آئے گی اور انڈا چھیلنا بھی بہت آسان ہو جائے گا حلدی والا دودھ بدن کو توانا کرتا ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ